موسیقی مران خان کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے احتساب کو یقینی بنایا جائے پہلی مرتبہ تمام وزراء کارکردگی سامنے رکھ رہے ہیں فواد چوہدری نے کہا حکومتی سطح پر ختم کر دی وزراء پر کوئی دھن نہیں مراد سعید بولے مشکلات سے نکل آئے علی زیدی نے کہا پی ٹی آئی کی زمین بیچ کر ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے عمر ایوب بولے دوہزار تیس تک پچھتر فیصد بجلی ملکی وسائل سے بنے گی موسیقی وزیر آزم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ملاقات عثمان بزدار نے صوبے کی صورتحال ترقیاتی کاموں اور دیگر منصوبوں سے آگاہ کیا ادھر وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں سیاحت پر قومی رابطہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ صوبے سیاحتی مقامات پر تجابوزات کا خاتمہ کریں گے سینیٹیشن کا نظام بہتر ساف سترے واش رومز بنائے جائیں گے وزیر آزم سے عثمان ڈار اور حفیظ شیخ کی بھی ملاقات وزیر مملکت زرتاج گل اور معوین خصوصی امین اسلام کے لیے بڑی مشکل چڑیا گھر کے جانوروں کیس میں تنی عدالت کے شوقوں سے نوٹس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصر عزیز مشاہد حسین مریم اورنگ زیب کو بھی نوٹس جاری کی وائیڈ لائف بورڈ میمبر سے سات دن میں جواب دلے نون لیگ اور تحریک لبیک کے رہنماؤں سمیت کئی سیاسی شخصیات مسلم لیگ کاف میں شامل خالد خاکمانی آزاد ناصر شعیف شاہ ساجد رزا اور عابد کتھران کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے ملاقات چودری برادران کی قیادت پر اظہار اعتماد کیا پرویز اللہی بولے مسلم لیگ سے محبت کرنے والوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کوئی اشارہ ہوتا ہے تو بدل جاتی ہیں امیر جماعت اسلامی سے راجلہ کہتے ہیں اس حکومت سے غریب آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں زیاء الحق اور پرویز مشارف کی طرح یہ حکومت بھی کہے گی ہم کچھ نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کب تک اس کو چلائے گی اور تین سو اسی نیچے درامت کنندگان کو ساڑھے پندرہ لاکھ ٹانس سے زائد گندم درامت کرنے کے لیے پامیٹ جاری وزارت قوم غزائی تحفظ کا علامیہ کہا اکتوبر تک نو جہاز گندم لے کر پاکستان آئیں گے چھبیس اگست کو پہلا جہاز اسی ہزار اٹھائیس اگست کو دوسرا جہاز پین سٹھ ہزار ٹن گندم لے کر پاکستان پہنچے گا اکامات دیئے کہ آپ کراچی جائیں اور اس سے پہلے کہ دوبارہ ہم بارشیں ہو فوری طور پر وہاں پر کام کیا جائے اور جو وہاں پر رکاوٹے ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کا فوری جو حل ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے جو انہوں نے کام شروع بھی کر دیا لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ فوری طور پر اس پر اور بہتری بھی آئی اس کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے مسائل نہیں آئے جتنے پہلے آئے تھے لیکن صرف یہ پیچ وقت تو نہیں کرنا ہے صرف یہ وقتی کام تو نہیں کرنا ہے کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریوینیو دیتا ہے اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے پاکستان کا کمرشل ہارٹ ہے اور جب تک کراچی مکمل طور پر اپنی پوری رفتار جو اس کی جو پوٹینشل ہے جو اس کی گنجائش اس پر کام نہیں کر رہا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پوٹینشل کو حاصل کر سکے اس لیے اور خاص تو بے ظاہر ہے وزیراعظم کا ایک ذاتی وہاں پر ایک ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کی شہریوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا بہت بڑے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور اس وقت کوالیشن کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اس ہمارے پاس اکیس میں سے انیس سیٹس کراچی کی ہیں تو سیاسی طور پر بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاقے رائے کے اوپر آ گئے ہیں چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی اور مندرجہ زیل چیزوں کے اوپر اتفاقے رائے ہوا ہے چھے مختلف ایریاز ہیں چھے مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلا پانی جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترساوہ ہے دوسرا جو ایریہ ہے وہ سیوئج ٹریٹمنٹ ہے گندہ پانی ہے اس کی نکاسی ہے آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت کرونوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھیکا جا رہا ہے اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے ظاہر ہے شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں تیسرا سالیڈ ویج ڈسپوزل کچرہ جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے اور سالیڈ ویج ڈسپوزل کا کوئی پراپر مارڈن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہیں انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے وہاں پر کچھ انفرسٹرکچر ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر ایڈنٹیفکیشن کی گئی ہے پانچویں وہ سڑکیں کچھ خصوصی سڑکیں ایسی کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہیں اور مجھے یاد ہے جب وزیراعظم کو ہم کراچی میں کیمپین کے لیے لے جا رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے سب سدھا ٹیکس دینے والا شہر اور اس کی سڑکیں جو ہیں اس کی اتنی مری حالت ہے جو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سو وہ جو پرائیورٹی کچھ روڈز ہیں وہ ایڈنٹیفائی کی جائیں گی اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاس پر نوٹ دلیس وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک اور مارڈن ٹرانسپورٹ کا نظام مہاں پر موجود نہیں ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ منصوبے موجود ہیں یہ ان تمام ایریاس کے اندر تقریباً سب میں یا تو منصوبے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل درامے شروع بھی ہو گیا تھا لیکن وہ کام بھز گیا وہ آگے کی فور رکاوہ ہے آگے نہیں جا رہا ایس تری سویس ٹریٹمنٹ کا جو منصوبہ تھا وہ کئی سالوں سے رکاوہ ہے اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی اسی طریقے سے کیسی آر کا منصوبہ ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے کیسی آر کا منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو کراچی سرکل اور ریلوے کا ہے اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی تو یہ بہت سارے ایسے کام جو کچھ سالوں سے رکے ہوئے ہیں کچھ دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت ساتھ بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی ہم ہمانگی کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا جائے تاکہ تیزی سے دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو اپنا حق دلائے جا سکے اس کے لیے ایک چھے رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کمیٹی میں کوئی کمیٹی کا سربراہ نہیں ہے کوئی کنوینر نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جو چیز وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مشاورت سے اتفاق رائے ہوگی تو کام آگے چلے گا تو اس میں کوئی ووٹنگ بارہ تو ہے نہیں اس کے سیکٹری جو ہیں کمیٹی کے وہ سیند گورنمنٹ کے چیرمن پی این ڈی کو بنایا گیا ہے ہم نے اس کام کو تیزی سے کرنے کے لیے حدف اپنے لیجز سے رکھ رہے ہیں اس کا انتازہ دینے کے لیے آپ کو کہ ہم نے دو ہفتے کے اندر کہا ہے کہ جو منصوبوں کی فیرست اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہے جو منصوبوں کی فیرست اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے ان کو شارٹ لس کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو مل جل کے ہم کام کرنے کے خصوصی ایک منصوبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں خصوصی کام کرنے کا طریقہ کار کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں کون کون سے منصوبے شامل کیے جائیں